دوستو ترک صدر کے دورہ پاکستان کے دوران جہاں رجب طیب اردگان کی تقریروں کا چرچہ عام ہوا وہی اس پاکستان وزٹ کے دوران کی جانے والی ہر میٹنگ میں موجود ایک باہجاب لڑکی نے بھی پاکستانی سوشل میڈیا پر دھوم مچائے رکھی بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے رہے اور جاننا چاہتے تھے کہ آخرکار عمران خان اور اردگان کے درمیان ہونے والی ہر میٹنگ میں بیٹھی ہوئی یہ لڑکی کون تھی کچھ لوگوں کے خیال میں وہ طیب اردگان کی بیٹی ہے جبکہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ وہ ترک وزارت خارجہ کی ایک آفیسر ہیں جو اس دورے میں رجب طیب اردگان کی اسسسٹنٹ کے دور پر آئی ہیں لیکن یہ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دورہ پاکستان کے دوران اردگان کے ساتھ یہ باہجاب لڑکی آخر کون تھی دوستو رجب طیب اردگان کے ہر بینل اقوامی دورے پر ان کے ساتھ جانے والی یہ خاتون فاطمہ ابو شناب کے نام سے جانی جاتی ہیں اور ان کے ذمہ طیب اردگان کی انگریزی اور ترک زبان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے یہ بات آپ سب کو معلوم ہی ہوگی کہ طیب اردگان انگلش میں اتنی مہارت نہیں رکھتے بینل اقوامی دوروں پر بھی وہ ترکی زبان میں ہی بولنا پسند کرتے ہیں چنانچہ ہر وزٹ کے دوران فاطمہ ابو شناب ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور غیر ملکی سربراہان کے ساتھ گفتگو کے دوران وہ طیب اردگان کی ٹرانسلیٹر کے فرائز سر انجام دیتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس لڑکی کے بارے میں جہاں لوگ جاننا چاہتے تھے وہیں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اس لڑکی کے باوقار ہلیے چال ڈال اور رکھ رکھاؤ کے گرویدہ نظر آئے فاطمہ ابو شناب ہمیشہ باہجاب رہتی ہیں اور ان کا پورا خاندان عزتدار اور اپنے مذہبی پسے منظر کو لے کر جانا جاتا ہے فاطمہ ابو شناب ترکی کی مشہور پارلیمنٹیرین اور مسنفہ مروہ کواسکی کی بیٹی ہیں جن کی پوری زندگی حجاب کے لیے جدوجہت میں گزری حتیٰ کہ حجاب پہننے کی وجہ سے انہیں اپنی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی ہاتھ دونا پڑا لیکن چب رجب طیب اردگان اقتدار میں آئے تو انہوں نے مروہ کو دوبارہ عزتدار منصب فراہم کیا اور انہیں ملیشیا میں سفیر مقرر کیا جبکہ ان کی بیٹی فاطمہ ابو شناب کو اپنا ترجمان بنا لیا اور فاطمہ طیب اردگان کے ہر بینڈل اقوامی دورے پر ان کے ساتھ ہوتی ہیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا